پاکستان تحریکی صاحب کی چیئرمن امروحان کی جائب سے خیر پکم ہوا کہ دس آزاز کوری میں کمروں کی کمی پوری کرنے کیلئے بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں سے امداد کی اپیل کی گئی تھی اس حوال سے صوبائی حکومت کو ایڈابشن پالیسی بنانے کا بھی کہا گیا تھا لیکن دو سال کا عرصہ گزر جانے کے بوجود اس حوال سے کوئی اقدامات نہیں کیا جا سکے بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں سے حاصل ہونے والی رقم کو پیرنٹ ٹیچر ایسیسیوشن کے ذریعے خرچ کیا جانا تھا ان پیسوں سے ان سکولوں میں کمر تعمیر کے جائے تھے جہاں ضرورت ہوتی لیکن مناسب لاحے عمل نہ ہونے اور باقیدہ پالیسی نہ بنائی جانے کے ویسے منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے صوبائی حکومت نے دوہزار سولہ سترہ میں ابدائی تعلیم کیلئے آٹھ ایشارہ انیس بلین روپے مختص کی سال دوہزار پندر میں یہ رقم ساتھ سیارہ چوبیس ملین روپے تھی موقع تعلیم کی عداد شمار کے مطابق پچیس ازلا میں چودہزار چارسو انچارس دوائیس پرامری سکولوں میں ایک سو چیر آزی طور پر بند ہیں جبکہ چھے نئے سکول قائم کی جا رہے ہیں اسی طرح آٹھ آزار پٹھ سو تریپن گلز پرامری سکولوں میں ایک سو چپن آزی طور پر بند جبکہ سیندیس نئے قائم کی جا رہے ہیں پرامری سکولوں میں اساتھیجہ کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکی پاچیس ازلا میں پرامری سکولوں کے لئے آلتالیزار آٹاسو انکتر اساتھیجہ کی ضرورت ہے لیکن یہاں پینٹالیزار پانسو پچیس فرائز۔ اسی طرح گلز پرامری سکولوں کے لئے مختص اٹھائیزار تین سو نو خواتین اساتھیجہ کی نشستوں پر چبیزار پانسو پچاسے خواتین اساتھیجہ فرائز سر انجام دے رہی ہیں وزیر تعلیم عاطف خان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بہت خوبی لکھائے جا سکتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی موصوف مواقب دینے کے لیے نہ اپنے دفتر میں موجود تھے اور نہ ہی موبائل فون اٹھانے کی ذہمت کی کمیرمین علیہ السلام کے ساتھ مسارت اللہ دنیا نیوز پیشاہ